بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر میمبرز ویلکم کر دوں آپ کو آج کے پروڈک ٹریننگ سیشن میں آج جو ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ایمیون سسٹم مدافعیت نظام کہ بیسکلی ایمیون سسٹم ہے کیا چیز کون سے اس میں کمپوننٹس ہوتا ہے اور کیسے جو ہے ایمیون سسٹم اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہوئے وہ مختلف قسم کے وائرسز ربکٹیری سے بچاتا ہے ایمیون سسٹم بیسکلی مدافعیت نظام کو کہتے ہیں ہماری جسم میں ایک مدافعیت نظام ہوتا ہے جس طرح کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے جس طرح ڈائیجسٹیف سسٹم ہے جس طرح ڈائیجسٹیف سسٹم ہے یہ مختلف سسٹم ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو اپنا کام جو ہے اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں سرکولیٹری سسٹم کا کیا کام ہوتا ہے بلڈ کو سرکولیٹر کرنا خون کی جو ہے وہ گردش کرنا پوری باڈی میں ڈائیجسٹیف سسٹم کا کیا کام ہوتا ہے ہماری جو خوراک ہے اس کو جو ہے وہ حضم کرنا اور اس کو جو ہے وہ نیوٹرنس میں کنورٹ کرنا اس طرح سے جو ایمیون سسٹم بھی ہے یہ بھی ہماری باڈی میں ایک قدرت میں ایک نظام ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا مدافعیت نظام کا کام ہوتا ہے ہماری جسم کی دفاع کرنا ڈیفینس کرنا مختلف قسم کے وائرسے سے مختلف قسم کے بیکٹیریا سے جب بھی کوئی وائرس یا بیکٹیریا انسانی جسم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو مدافعیت نظام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر ریک کرتا ہے اور اس وائرس اور اس بیکٹیریا کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے مدافعیت نظام پہ بات کریں گے کہ کیسے جو ہے بیلنسنگ آور ایمیون سسٹم تو پریبینڈ انفیکشن کے کیسے ہم اپنے ایمیون سسٹم یعنی مدافعیت نظام کو بیلنس لیور پہ رکھ سکتے ہیں ان آرڈو ٹو پریبینڈ انفیکشن تاکہ ہم مختلف قسم کے انفیکشن سے بچ سکے انفیکشن کا مطلب ہے مختلف قسم کی بیماریاں یہ وائرس اور بیکٹیریا کیا کرتی ہیں یہ انفیکشنز قاوز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا مدافعیت نظام ٹھیک ہے اگر مدافعیت نظام افیکٹیولی فنکشن پرفارم کر رہا ہے تو ایزیلی جو ہے وہ یہ وائرس اور بیکٹیریا ہمارے اندر جو ہے بیماریاں نہیں پہلا سکتے تو آج ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے شروع کرتے ہیں آج کی ٹریننگ کانٹینٹ جو آج جن جن ٹوپک پہ ہم بات کریں گے میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ایمیونٹی یعنی مدافعیت نظام کا مختصر طرف بیسیکلی مدافعیت نظام کیا چیز ہے اور اس کے کون کون سے ہے یا کیا کیا اس کے کمپوننٹس ہیں اس کے علاوہ رول آف ایمیون سسٹم مدافعیت نظام کا کردار کیا ہے ہماری باڈی میں مدافعیت نظام جو ہے وہ کیا فنکشن پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ لائن اف ڈیفینسز ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہمارا مدافعیت نظام جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے وائرس اور بیکٹیریے سے بچاتے ہیں تو لائن اف ڈیفینسز ان رکاوٹوں کو کہتے ہیں ان بیریئرز کو کہتے ہیں جو ایمیون سسٹم میں جو ڈیزائن کیے گیا ہیں جن کا کام فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وائرس اور بیکٹیریے کے انٹری کو جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر سے ہمارے اندر جسم کے اندر ان کی انٹری کو روک سکے اس کے علاوہ بیماری کیسے لگتے ہیں انسان پر کوئی وائرس اور بیکٹیریے جو ہے وہ کیسے اٹیک کرتا ہے اور وہ کیسے اس بیماری سے جو ہے وہ یا اس وائرس اور بیکٹیریے سے متاثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ویسٹو ورکم انفیکشن اب اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی بندے کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو کبرپ کرنے کے کیا طریقے اس کو کاؤنٹر کرنے کے جو کیا طریقے ایسے کون سے ویس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہوئے جو انفیکٹیڈ پرسنز ہیں ان کو جا ہے وہ ان کے انفیکشن ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ بیلنسنگ میں انس سسٹم یوزنگ ٹی سی ایم مدافعی نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے جو قدیم چینی طریقے علاج ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ٹی سی ایم ہمارے مدافعی نظام کو بیلنس رکھنے میں جو اپنا فنکشن پر فارم کرتا ہے کون کون سے اس میں پروڈکٹ سے ان کیسے جو وہ انہا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو آج یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے بڑھتے ہیں ہم نے پہلی سلائیڈ کی طرف یہ ہے انٹروڈکشن ٹو ایمیونٹی مدافعی نظام کا اب ہم مختصر تعریف کریں گے کہ مدافعی نظام بیسکل کیا چیز ہے تو بیگ راؤنڈ میں میں تھوڑا آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ڈیلی لائف روٹین میں جتنی بھی اکٹیویٹیز پر فارم کرتے ہیں تو ان ساری اکٹیویٹیز میں ہم ہے بے شمار روزمرہ کی بیس میں بے شمار وائرسز و بیکٹیریاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے اس پکچرز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو پکچر ہے یہ ایک دور کا ہنڈل ہے اس کے سرفس پہ بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وائرسز و بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں تو ہم دن میں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کتنی دفعہ دور کے ہنڈل کو ہاتھ لگاتے ہیں جب دروزہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو وہ جرسیم وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ کی سرفس پہ آ جاتے ہیں اس کے لابے جو نورمل پانی ہم پیتے ہیں یا جو نورمل پانی پینے کے لیے گلاس استعمال کرتے ہیں یا جو کھانے کے لیے یوٹینسل استعمال کرتے ہیں تو ان کے سرفس پہ بھی بے شمار بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم ہمارے بوڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لابے ہماری ہاتھ کی سرفس پہ بھی بہت ساری بے شمار لاکو کروڑوں کی تداز میں وائرس بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ اگر ہم اپنے ڈائریک موہ کی طرف لے جائیں یا اس ہاتھ کو ہم کسی دوسرے بندے کے ساتھ ملا لیں تو یہ وائرس یہ بیکٹیریاز جو ہے وہ اس بندے میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نورملی جو کلوس کنٹیکٹ ہے ٹھیک ہے تو کلوس کنٹیکٹ میں بھی ان جراسیم کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے اور ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں یہ جراسیم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ اپنی روشمارہ کی زندگی میں پرفارم کرتے ہیں فیزیکل انٹریکشن بھی ہمارا ہوتا ہے ہینڈ شیکنگ وغیرہ ہم پانی بھی بیتے ہیں یوٹینسل بھی جو استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کہ کیا ہے اس پہ جراسیم ہے کہ نہیں ہے بس اس کو استعمال کر دے جاتے ہیں تو آپ اس بات پہ غور کریں جب اتنے لاکو کروڑوں کی تعداد میں ہمیں وائرس اور بکٹیریا کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم پھر بھی صحت مند زندے کی گزار رہے ہیں ہم مطلب جو ہیلڈی لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہیلڈی لوگ ہیں تو وہ کیا یہ کنسیڈر کریں گے کہ میں جو ہے وہ جراسیم سے بلکل بچا رہا ہوں مجھے جراسیم نہیں ہے یا کوئی بھی بکٹی ہے جو ہے میرے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا کیا یہ وجہ ہے نہیں وجہ یہ نہیں ہے بیسکلی وجہ جو ہے وہ ہمارا مدافع نظام ہے یہ وائرس یہ بکٹی ہے جو ہے یہ تو ہماری جسم میں انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بے شمار تعداد میں یہ ہماری جسم میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن لیکن اندر ایک اور سسٹم میں جسے مدافع نظام کہتے ہیں جسے امیون سسٹم کہتے ہیں جو ان وائرسز اور ان بکٹیرز کے خلاف لڑتا ہے ان کو جو ہے وہ ان کو کانٹریک کرتا ہے اور ان کو انفیکشنز پہلانے سے روکتا ہے تو that is all because of our immune system every day we are exposed to a great number of وائرسز جسا رمین زکر کیا روزمارہ کے بیس پہ جو ہے ہم مختلف لاکو کروڑوں کی تعداد میں وائرسز کو ایکسپوز ہوتے ہیں but still we don't fall ill لگن پھر بھی جو ہے ہم بیمار نہیں ہوتے یہ کیوں that is because of immune system جو مدافع نظام ہے وہ ہمارے effectively function perform کر رہا ہے اور جو وائرسز اور ویکٹیری انسائنسوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یہ ان پر attack کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ kill کرتا ہے اب یہ مدافع نظام کیا ہے it is due to our immune system which prevent us from getting infected with pathogenes یہ کہ ہمارا مدافع نظام ہے جو کیا کرتا ہے ہمیں مختلف قسم کے جو اوپر میں نے pathogenes basically کیا چیز ہے اس presentation میں ایک ورڈ بار بار ذکر ہوگا pathogenes کا pathogenes آپ no doubt کر لیں pathogenes ہر اس organism کو کہتے ہیں جو بیماری پہلا سکتا ہے وائرسز آتا ہے اس میں بیکٹیریہ آتا ہے اس میں فنجائز آتا ہے اس میں پیراسائیٹ آتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو بیماری پہلا سکتی ہیں انسا کو pathogenes کہتے ہیں تو یہ کیا ہے it is due to our immune system which prevent us from getting infected with pathogenes یہ ہمارے immune system یعنی ہمارے مدافع نظام کی وجہ سے ہے کہ ہم مختلف قسم کے pathogenes سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں army of cells petrolling in our body ready to fight off any attack by viruses bacteria and other pathogenes اب یہ immune system کیا ہے اس میں مختلف قسم کے یہ cells سے ملک بنا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے cells ہوتے ہیں تیشیوز ہوتے ہیں جو ہر سیل کا اپنا اپنا فنکشن پر فارم ہر سیل اپنا اپنا فنکشن یہ سیل کی ایک immune system مختلف سیل سے بنا ہوتا ہے مختلف قسم کے سیل ہوتے ہیں T lymphocyte B lymphocyte تو یہ کیا ہوتی ہے army of cells petrolling in our body ایک سیل کی ایک army ہوتی ہے پوری ٹھیک ہے وہ کیا کردیا ہمارے سمیں petrolling کر رہی ہوتی پیٹرولنگ کا مطلب ہے گردش کرنا مردر گشت کرنا تو وہ کیا کرتی ہماری throat the body سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ready to fight off any attack جو ہر وقت ready رہتی ہے تاکہ کیا کرے اگر کوئی وائرس یا بیکٹیریا انسائنس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تو اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کو جب وہ کاؤنٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں ایک اپنی آف سیل ہوتے ہیں اس سے آپ کو میمورائز ہوگا کہ یہ ایمون سسٹم کے جو سیلز ہوتے ہیں that is basically انسانی اسم کی آرمی ہوتے ہیں انسانی اسم کی فوج ہوتے ہیں جو کیا کرتی ہے اس کے جو وائرس یا بیکٹیریا اس کے خلاف لڑتی ہے تو ڈیفینیشن اب ہاں مختصر طرف کس طرح کر سکتے ہیں مدافیت نظام ایک مدافیت نظام ایک مدافیت نظام جو کیا کرتا ہے جو کیا کرتا ہے وہ پیتوگنز کیا ہو سکتے ہیں وہ وائرسز ہو سکتے ہیں وہ بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں وہ ڈسٹ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور ٹاکسنز وغیرہ ہو سکتے ہیں تو اس طرح ہم مدافیت نظام کا مختصر کیسے کر سکتے ہیں ایک مدافیت نظام جو کیا کرتا ہے جو پروٹیکٹ اس فرم ڈیفرنٹ پیتوگنز جو ہم میں مختلف قسم کے پیتوگنز مختلف قسم کے جیرسیم اور ان سے ہونے والی بیماریوں سے بچاتا ہے اب آتے ہیں مدافیت نظام جو ہماری جسم میں کیا کردار ادا کر رہا ہے تو بیسکلی مدافیت نظام کے تین بیسک فنکشنز ہیں ہماری بوڈی میں سب سے پہلے ہے اوٹو ٹولینس اب ڈیفنس کیا ہے ڈیفنس پریونٹ ایس فرم بیکٹیریا وائرس اور مائکرو آرگنزم اور پیتوگنز ڈیفنس کا مطلب ہے دفاع یہ کیا کرتا ہے ہماری جسم کی دفاع کرتا ہے کس کے خلاف؟ وائرس کے خلاف؟ بیکٹیریا کے خلاف؟ یہ کوئی اور پیتوگنز کے خلاف؟ دفاع کیسے کرتا ہے کہ مختلف قسم کے بیریئرز ہوتے ہیں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے ان بیریئرز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے یہ مدافعیت نظام ہمیں جو وائرس بیکٹیریا انسان نظام پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے تو یہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اگر وہ کسی طریقے سے انسان نظام میں انٹر ہو گئے تو اندر جو آرمی ہے جو فوج ہے مدافعیت نظام کی جو فوج ہے وہ اس وائرس بیکٹیریا پر اٹیک کریں گے اور اس کو جو وہ کل کر لے گی تو اس طریقے سے یہ کیا کرتا ہے؟ مدافعیت نظام ہماری دفاع کرتا ہے یہ انسان جسم کی دفاع کرتا ہے کس کے خلاف؟ وائرس کے خلاف بیکٹیریاز کے خلاف اور ادر پیتوجنز کے خلاف دوسرے نمبر پر کیا کردار ادا کرتا ہے اوٹو ٹولینس اوٹو ٹولینس سے کیا مراد ہے؟ ریکوگنیشن آف اون باڈی سیلز این ٹیشوز کیپنگ ٹولینس ٹو دیم جو مدافعیت نظام ہوتا ہے اس کے ذمہ ایک یہ کام بھی لگایا ہے جو انسان جسم کے سارے سیلز ہیں ٹھیک ہے ان کی شیناخت ہونے چاہیے ان کی پہچان ہو نی چاہیے اس کو کہتے ہیں خود شیناسی واوٹو ٹولینس کو کہتے ہیں خود شیناسی یعنی ہمارے اپنا مدافعیت نظام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے میںرے اپنے سیلز ہیں اور کون سے میرے اپنے نہیں ہیں یا کونی ایسی ایرگونیزم میرے اپنے نہیں ہیں وہ کوئی باہر سے آئے ہیں فائدہ اس کا کہاں ہوگا کہ اگر فر ازمپل کسی انسانی جسام اٹھیک ہے اس کی جو ایمیونٹی ہے اس میں یہ آٹو ٹولرنس نہیں ہے جب آٹو ٹولرنس نہیں ہوگا تو اس کو پہچان نہیں ہوگی کہ کون سے میرے اپنے سیلزیں اور کون سے جو ہے وہ باہر سے آئیں کیونکہ یہ ایمیونٹی یہ رسپونس کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے مدافعت انظام کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب باہر سے کوئی چیز آتی ہے کوئی وائرس آتا ہے کوئی بیکٹیری آتا ہے تو اس مدافعت انظام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ تو انسانی جسم کی کوئی چیز نہیں ہے یہ باہر سے کوئی خلائی مخلوق آئی ہے باہر سے کوئی چیز آئی ہے جو ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ مدافعت انظام جا کے اس پہ اٹیک کر جاتا ہے تو مدافعت انظام کو کیا ہونا چاہیے اس کو خودشناسے ہونے چاہیے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے سیلز کون سے ہیں اور پرائے سیلز یا باہر سے کون سے باہر سے بکٹیری آئے ہیں تو اگر اس کو اپنے سیلز کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ بعض اوقات کیا کرے گا کہ اپنے سیلز کو دشمن کنسیڈر کرے گا کہ یہ سیل جو یہ تو کوئی مایکرو آرگنزم کوئی باہر سے بکٹیری اور یہ باہر سے آیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو خوشتشناسی نہیں ہے اس کو اپنی سیلز کا پتہ نہیں ہے کہ میرے اپنے سیلز کون کون سے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنا مدافعیتی نظام جو ہے وہ اپنے اون باڈی پارٹس کو ڈیمیج کر سکتا ہے ان سیلز کے خلاف ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور اس طرح سے ان سارے جو سیلز ہیں اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک کردار امیون سسٹم کے ذمہ ڈالا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانیسم کے سیلز کون سے ہیں اور وائیرس اور بیکٹیریا جو ہے وہ کون سے ہیں تو وائیرس اور بیکٹیریا کے خلاف ایکٹیویٹ ہونا ہے اور انسانیسم کے اپنے سیلز کے خلاف ایکٹیویٹ نہیں ہونا یہ ہے آٹوٹولز اب ہے امیون سرویسس امیون سرویسس کا کیا ہے کہ نیکرانی کرنا امیون سرویس جس طرح میں ذکر کے امیون سسٹم کی جو مختلف سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ریگولرلی ہماری باڈی میں پیٹرولنگ کر رہا ہوتے ہیں موٹر گش کر رہا ہوتے ہیں ایڈنٹیفائنگ اور ایڈنٹیفائنگ اور ایڈنٹیفائنگ خراب ہو گئے ہیں اور موڈیفائی ہو گئے ہیں یا پھر ڈیڈ ہو گئے ہیں سیلز کی بھی اپنی لائف سپین ہوتی ہے کچھ کی زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے اس لائف سپین کے بعد جو ہے وہ سیلز مر جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ موڈیفکیشن بھی آتی ہیں مختلف قسم کی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو ہماری سیلز میں جو ہے وہ موڈیفکیشنز لاسکتی ہیں تو یہ مدافعیت نظام کا کام کیا ہے اس کا کام یہ بھی ہے کہ یہ باقائدگی سے پورے انسان جسم کی نکرانی کرے گا اس میں جہاں کہیں پہ کوئی ڈیمیج سیلز ہے کوئی ڈیڈ سیل ہے یا کوئی موڈیفائیڈ سیل ہے جو انسان جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو آئیڈنٹیفائی کرے گا اور انسان جسم سے باہر نکالے گا ریموف کرے گا تو اس طریقے سے یہ مدافعیت نظام کے یہ تین بیسک فنکشنز ہم نے ڈسکس کی کون کون سے سب سے پہلے ڈیفنس دفاع کرنا کن کے خلاف وائرس سے بیکٹیریا اور آدھر پیتوجنز کے خلاف انسان جسم کی دفاع کرتا ہے اس کے علاوہ آٹو ٹولنگز یہ کیا کرتا ہے آٹو ٹولنگز یعنی خود شناسی ہونی چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے سیلز کون سے اور باہر سے جو کون سے سیلز آئے ہیں باہر سے کون سے وائرس اور بیکٹیریا آئے ہیں اس کے علاوہ ایمیون سرسل سے ہمارے پوری باڈی کی ریگولر بیس پہ نکرانی کرتا ہے کہ اس کے علاوہ ایسے باڈی سیلز جو یا تو ڈیمیج ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں یا پھر ڈیڈ ہو گئے ہیں یا پھر ان میں کوئی موڈیفیکیشن آگئی ہے کوئی تبدیلی آگئی ہے تو یہ کیا کرتا ہے ان سیلز کو جسم سے نکالتا ہے اب آگے پڑھتے ہیں لائن آف ڈیفینسز کی طرف لائن آف ڈیفینسز بیسکلی کیا چیز ہے لائن آف ڈیفینسز یہ وہ بیریئرز ہیں جس کو مدافعت نظام یوز کرتا ہے کس کے لیے وائرس اور بیکٹیریا کی انٹری کو روکنے کے لیے انتسانی جسم میں وائرس اور بیکٹیریا کی انٹری کو روکنے کے لیے یہ بیریئر جو ہے وہ یہ بنائے گئے ہیں کس نے بنایا ہے یہ ہم اور آپ نے نہیں بنایا ہے یہ قدرت نے قدرتی نظام نے جو ہے وہ نظام اس طرح بنایا ہوا ہے کہ مختلف بیریئرز ہوتے ہیں جو ایز ای بیریئرز اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمارے جسم میں وائرس اور بیکٹیریا کی انٹری کو روکتے ہیں تو وہ بیریئرز دسکس کریں گے سب سے پہلے کیا ہے فیزیکل بیریئر جس میں کون سی چیز ہے فیزیکل بیریئر میں دو چیزیں شامل ہیں سکن اور موکس میمبرین تو سکن یہ سب سے پہلا بیریئر ہے سکن اور موکس میمبرین اس کو فیزیکل بیریئر بولتے ہیں اور یہ باقاعدہ کی سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو یہ جو سکن ہے ٹھیک ہے یہ ہماری سکن اور موکس میمبرین کیا ہوتی ہے یہ ناک کی نالی اور جو خوراک کی نالی ہے اس کے کنٹینیویس ایک لیئر ہوتی ہے ایک تہ ہوتی ہے ایک تھک ویسکس جو ہے وہ فلویڈ یا ویسکس لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے طرح اگر کوئی وارش ہے بکٹیریر ٹریول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی نیچر جب وہ سٹیکی چپکنے والی نیچر ہوتی ہے اس لیئر کی اس تحقی تو اگر کوئی چیز کسی چپکنے والی لیئر سے ٹریول کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی وہ سٹیکی لیئر اس کو انٹراب کرے گی اور فردر اس کی مومنٹ کو روک دے گی تو اس طرح سے یہ میوکس میمبرین مختلف قسم کے پیتوجینز کی انٹ اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ اگر کوئی بھی چیز انسانی سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تو سکن سب سے پہلا بیریئر ہوتا ہے آپ لوگ نوٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس بوڈی سرفیس پہ بھی آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا سے آؤٹر لیئر ہوگا وہ کیا ہوگی سکن ہوگی تو اگر کوئی وائرش یا بیکٹیریہ ہماری باڈی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے سکن ہے اس طرح یہ دونوں فیزیکل بیریئر ہیں اور سب سے پہ پہلی رکاوٹ ہے کون کونسی سکن ان میوکس میمبرین سکن تو یہ ہماری سکن ہوگی جو نورمل سکن ہے ٹھیک ہے میوکس میمبرین میں نے ذکر کیا ہے ناک کی نالی اور خوراک کی نالی میں کنٹینیوس ایک لیئر ہوتی ہے ایک تیہ ہوتی ہے جس کے درو اگر کوئی بارے سے بیکٹیریہ ٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو انٹرپ کر جاتا ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ فیزیکل بیریئر جمعات ہیں اب اس کے علاوہ دوسرا بیریئر کونسا ہے کیمیکل بیریئر اب اگر خ دانا خاص تھا کہ پہلا بیریئر فیل ہو گیا ٹھیک ہے اس نے جو ہے وہ کسی سکن کو کٹ لگ گئی ہے یا ہمارے موکس میمبرین خراب ہو گیا ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے ان وائرس بیکٹیریہ کو فیلٹر نہیں کر رہا بلوک نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو وہ پہلی پہلا بیریئر وائرس بیکٹیریہ نے توڑ دیا ہے ٹھیک ہے وہ آگے پروسیڈ کر گئے ہیں تو اگلا بیریئر کیا ہوگا کیمیکل بیریئر کیمیکل بیریئر میں کیا ہوتا ہے مختلف قسم کے کیمیکل جوتا ہے ہ ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم میں مختلف قسم کے ڈائجیسٹیف ڈائجیسٹن انزام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کو کیا کرتے ہیں wyونکو ربکٹر کیسے کو س rigidoker کرنے کی صلاحیت سے reacted اگر پہلا بیریئر جب وہ ٹوڑ گیا ہے تو دوسری نمبر پہ کیمیکل بیریئر ہوگا کیمیکل بیریئر میں مختلف قسم کے انزائمز ہوتے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہے کیمیکلی اس وائرس اور روپیٹریے کو کل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے انفلمیشن انفلمیشن بیسیکلی انفلمیشن بیسیکلی انفلمیشن بیسیکلی ایک سکری کیا ہے یہ پورا پروسس ہے کھا تیس پرفارم بائی مارسڈیلی بدن سکریٹو سوکتی ہے نمبر پیٹرو سوی کشمیہ اس کی کوئی فیزیکل جس طرح سکن آپ کو نظر آ رہی ہے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ ہمارے اسٹمک میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ان کی فیزیکل نیچری جو انفلمیشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ایک باقاعدہ پروسس ہے ایک پروسس کا نام ہے اس میں کیا ہوتا ہے ماسٹ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے امیون سسٹم کے میں نے ذکر کے مختلف ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں ٹی لیمفوسائٹ بی لیمفوسائٹ ماسٹ سیل وغیرہ یہ سارے کیا ہمارے باڈی میں پیٹرولنگ کر رہا ہوتے ہیں انفلمیشن میں کیا ہوتا ہے it is performed by mast cell اس کو mast cell جو ہے وہ اس پروسس کو perform کرتا ہے in the body یہ کیا کرتا ہے regularly mast cell ہماری باڈی میں پیٹرولنگ کر رہا ہوتے ہیں wherever they see any suspicious activity جہاں کہیں بھی ان کو کوئی suspicious activity ان کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی وائرس آیا ہوئی یا یہاں پہ کوئی بیکٹیریا آیا ہوئی یا کوئی وائرس آیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دیکھیا کرتا ہے they release signal وہ پھر signal release کرتا ہے signal release کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ میں نے ذکر کیا انسان یہ immune system جو ہے وہ اس کے سیل پوری باڈی میں پھیلے بیواتے ہیں کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتے تو mast cell کے ذمہ کیا فکشن پر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ریگولری پیٹرول کرنا ہے اور جہاں کہیں پہ آپ کو کوئی suspicious activity نظر آتی ہے آپ کو ایسا کوئی لگتا ہے کہ یہاں پہ وائرس آیا ہوئی یا بیکٹیریا آیا ہوئی تو آپ نے صرف باقی آرمی کو انفارم کرنا ہے وہ کیسے انفارم کرتا ہے یہ signal release کرتا ہے وہ signal وہاں پہ باقی جو جتنے بھی immune system کے سیلز ہیں جن میں یہ کام لگایا گیا ہے کہ آپ نے signal کو رسپونڈ کرنا ہے تو وہ signal سینس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ signal کہاں سے جنریٹ ہوئے ہیں تو جہاں صرف وہ signal جنریٹ ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اس ایریا میں جب پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اٹیک ہوا ہوگا وائرس کا یا بیکٹیریا کا اور انفیکشن جو ہے وہ انیشیئٹ ہوا ہوگا تو وہ پھر کیا کرتے ہیں اس وائرس بیکٹیریا کے خلاف جو ہے وہ لوڑتے ہیں اور اس کو kill کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح یہ پورا پروسس یہ اتنا سمبل نہیں ہے یہ میں نے سمری صرف اس کی بتائی معلومی ایک میلک عیم کی تائیات میں اس میں مختلف قسم کے کیمیکلز کا پورا ہوتا ہوتا ہے ایمون پر سیلز کا مختلف قسم بہت سارے اقدام کے ایمون سیلز ہوتا ہے جو کیمیکلز میں انٹیلیکینز وغیرہ ہوتا ہے یکیموکانز وغیرہ یہ ساری چیزیں انفیل میشن پروسس کا حصہ ہے یہ والل ورال فنکشن کیا ہوتا ہوتا ہے اس کا انفیل میشن کا کام کیا ہوتا ہے کردار کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس وائرس اور بیکٹیرے کو کل کر کے انسان جسم کو وائرس اس وائرس اور بیکٹیرے کی بیماری سے بچانا تو یہ تھے تین لائن آف ڈیفینسز سب سے پہلا فیزیکل بیریئر جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سکن اور میوکس میمبرین دوسر نمبر پہ کیمیکل بیریئر ہے کیمیکل بیریئر میں وہ سارے انزائم یا ڈائیزیسٹف چوچز شامل ہیں جو ہماری سٹومک میں موجود ہوتا ہے ہماری آئیز میں بھی کچھ لائسوزائمز ہوتی ہیں جو کیا کرتے ہیں وائرس اور بیکٹیرے کو کل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو یہ دو یہ ہو گیا کیمیکل بیریئر ہے اب تیس نمبر پہ انفلمیشن جو ہے کمپلیکس پروسس ہے پورا پروسیجر ہے جس میں ماس سیلز ہوتے ہیں وہ وائرس بیکٹیرے کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سکنل لیلیز کرتے ہیں باقی انمون سسٹم کے سیلز پہنچتے ہیں اور اس وائرس اور بیکٹیرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہماری باڈی کو جائے وہ انفیکشن سے بچاتے ہیں اب آتے ہیں کسی بند کو انفیکشن کیسے ہو سکتا ہے یہ اس پیکچر میں آپ نوٹس کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سکن ہے اس کی بیک سائیڈ پہ یہ جو تین بھائی ساب نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جرہسیم اس سکن کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو یہاں پہ گارڈ کھڑا ہوا ہے it is a type of immune system cell یہ ایک مدافیت نظام کا سیل ہے جس کے ذمہیں کیا کام لگائے ہوئے کہ آپ نے یہاں پہ کھڑا ہونا ہے اگر کوئی وائرس یا بیکٹیریا اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے باقی آرمی کو جائے وہ انفرم کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے ایک sketch بنایا ہوا ہے تو یہ بیچکلی ایک sketch بنایا ہوا ہے کس کا first line of defense یعنی یہ skin and mucous membrane کا اب آگے بڑھتے ہیں how infection infection بیماری کیسے لگتے ہیں کسی بھی انکسام کو بیماری کیسے لگ جاتی ہے کیسے اس پہ وائرس یا بیکٹیری اٹیک کرتا ہے اور اس کو بیمار کرتا ہے so infection is the invasion سب سے پہلے infection ہے کیا invasion of disease causing pathogen invasion کہتے ہیں داخلے کو انٹر ہونا تو جب بھی کوئی disease causing pathogen یعنی بیماری پیدا کرنے والا بیماری پیلانے والا کوئی جرسیم جب وہ انویٹ کرتا ہے جب وہ داخل ہوتا ہے human body میں to the human body their multiplication جب جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کم کرتا ہے multiply کرتا ہے اپنی force بڑھاتا ہے وہ وائرس بیکٹیری یا جو بھی pathogen ہوگا وہ جب انٹر ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنی force بڑھاتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے and release various toxins by these agents اور وہ پھر مختلف قسم کے toxins جو ہے وہ release کرتا ہے تو infection کے آئے جب کبھی کوئی وارش ہے بیکٹیریہ جو ہے اس نے سارے barriers کون کون سے تھے physical barriers skin and mucous membrane وائرس بیکٹیریہ اندر آنے کی کوشش کر رہے سب سے پہلے تو وہ روکے گا اگر وہ فیل ہو گیا پہلا barrier دوسر نمبر پہ chemical barrier ہوگا جس میں digestive juices ہوتے ہیں digestive enzymes ہوتے ہیں اس کے لئے آئیز میں جو لائسوزائمز ہوتی ہیں وہ شامل ہیں تو یہ سارے جیسے کے second barrier ہے اب اگر خدا نہ خواست دوسرا barrier بھی فیل ہوگی تو آگے جو ہے تیسرا barrier ہے جس کو ہم inflammation کا process کہتے ہیں ٹھیک ہے تو inflammation کے process میں کیا ہوتا ہے یہ complex process ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ immune system کے cells پر فارم کرتا ہیں وہ کیا کرتا ہیں immune system کے cells جو ہے وہ اس کو identify کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ kill کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر یہ سارے system جو ہے وہ فیل ہو گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے وہ infections ہو گیا ہے اب infection کیا ہوگا کون کوس کرتا ہے یہ مختلف قسم کے viruses کوس کرتا ہے مختلف قسم کا bacteria کوس کرتا ہے مختلف قسم کے fungi جو ہے وہ یہ infection کوس کرتا ہے how infection اگر اب میں نے جکر کے کوئی virus bacteria اندر آنے کی کوشش کر ہے ٹھیک ہے تو تین یہ defenses ہوتے ہیں first line of defense جو ہے skin and mucous membrane یہ اس کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں second line of defense lysozame and gastric acids ہوں گے وہ روپنے کی کوشش کریں گے kill کرنے کی کوشش کریں گے and third line of defense جو ہوگا وہ inflammation ہوگا inflammation process کے تو جو ہے وہ اس virus کو بکٹیریا کو جو ہے وہ neutralize کرنے کی کوشش کریں گا when all the lab of mechanism failed to work the pathogen can cause different diseases and the person became infected yes ooper sare mechanisms ہم نے discuss kia ھٹھیک ہے تو یہ design is کی ہے گئے ہیں تاکہ اس pathogen کو روک سکھے اس کو بیماری پہلانے سے روک سکے اب کسی بھی طریقے سے وہ waris آت اتا طاق رہے ہے یا ہماری سسٹمز ویک ہے وہ بہت سے ج ہو گیا ہے اس نے انفیکشن جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن بھی سٹارٹ کر لیا وہ آجتا آجتا بیماری پہلا رہا ہے تو اس وحقے ہم کہیں سکتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ انفیکشن ہو گیا ہے جب اس کے سارے سسٹمیں فیل ہو گیاãos سارے بیرز فیل ہو گیا ہیں تو اس بندے کو جو ہے وہ انفیکشن ہو گیا ہے اب اگر انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو کریں گے کہ ہو اپ کاثنے لئے تو دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ڈیوزنگ ڈیفرن ٹیپ آف میڈکیشنز دیکھل دی پیتو جن ایسے میڈکیشنز ہمی یز کرتے ہیں جو پیتو جن وائرس بکٹیر کو جو ہے وہ کل کرتے ہیں اس کو انٹی وائرل ہے انٹی بکٹیریل میں میڈکیشنز کہتے ہیں اس کے علاوہ نائسرل ویسٹو ایمپروو ایمون سسٹم دوسرا طریقہ کیا ہے جو پیچھے ہم نے مدافعیت نظام ذکر کیا ہے آپ اس کو ایمپروو کرو جب آپ نے مدافعیت نظام کو ایمپروو کرو گے تو اوورال جو ہے وہ انڈیرگلی آپ کو جو مدافعیت نظام ہو گا ٹھیک ہے وہ سٹرونگ ہو گا وہ ایفیکٹلی اس وائرس کے خلاف جو ہے وہ لل سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو بیماری پیلانے سے روک سکتا ہے اب یزنگ میڈکیشنز تو کل پیتو جنز پہلا طریقے ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں مختلف قسم کی میڈکیشنز use کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف میڈکیشنز آر یوزد which either kill the pathogen or stop the multiplication of pathogen which include antibacterial antipiral antirelement میڈکیشنز کی مختلف اکسام ہوتی ہیں جو میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں جو انٹی بارٹیکس میں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ کو اس کو کہتے ہیں مختلف قسم کے میڈکیشن ثقی củس کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ڈیفرنٹ پروبلم ڈیوس و اپکٹیشناز پہلا saborinated اس مختلف قسم بیماری پرابلم اس کے ساتھ کی بیماری مختلف سے معلومات کی ہے اس کے السب سے پہلے امپورٹنئد مسئلہ یہ تو انٹی بائٹک ریزیسٹنس کا امٹی بائٹک ریزیسٹنس کا ہے اگر اس وائرسو بیٹری نے آپ کے جسم پر اٹیک کر دیا اور آپ یہی چیز جو ہے وہ یہی میڈکیشن بار بار دیتے جا رہے ہو تو ان وائرسو بیٹری نے جب وہ ٹالڈنس ڈیولپ کر لیے ریزسٹنس ڈیولپ کر لیے اور وہ جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کام جو ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں انٹیپیوٹک ریزسٹنس دوسرے نمبر پر نیسٹرل ویسٹو ایم بیلنس یور ایمون سسٹم قدرتی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مدافعی نظام کو بیلنس رکھ سکتے ہیں ایمون سسٹم قدرتی طریقے ہوتے ہیں اچھا ہم نے کیا کرنا ہے کہ مدافعی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ایک بیلنس لیول میں رکھنا ہے اگر وہ بیلنس لیول سے نیچے ہے کمزور ہے تو کیا اگر وائرسو بیٹری آپ کے جسم پر ایجلی اٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ آسانی سے بیمار کر سکتے ہیں اب اگر وہ بہت ہی زیادہ اوہر ایکٹیو ہے جس کو بھی میں نے ڈسکریج کی ہے تو اگر اوہر ایکٹیو ہوگا وہ آپ کے جسم کے اپنے سیلز اپنے ٹیسوز کے خلاف ایکٹیویٹ ہوگا اور انڈارکلی جو ہے وہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے تو اس وقت سے ہم نے کیا کرنا ہے مدافعی نظام کو ایک بیلنس لیول میں رکھنا ہے تاکہ مختلف آرگانزو سسٹم جو ہے وہ اپنا فنکشن پر فارم کرے اب آتے ہیں ٹیسی ایم کی فیلوسفی کی طرف ٹھیک ہے تو ٹیسی ایم کا جو ٹائنز ہیلتھ کونسپٹ ہے اس میں بیسک تری کمپوننٹس ہیں کلنزنگ، ریگولیٹنگ اور نپلینیشنگ اب ان تین کٹیگریز کو یوٹیلائز کرتے ہو ہم کیسے اپنے مدافعی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کلنزنگ میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بچیسی ایم کیسے ریگولیٹ کاریت نظام کو بہتر دیکھونے جو کسی حضور دیکھونے جو ہے جو پہلے کیا جو پہلے کیسے ریگولیٹ کسی کے پاس وہ کیا کرتے ہیں گرہ کرتے ہیں جو پہلے کیسے پیس کے پہلے کیسے ریگولیٹ کسی کے پاس سپر ہستے ہیں جو حضور ڈسکس کے پاسے خیلے کیسے ہیں حضور جب ہیں کسی ترونے کی پاسی شکت کیاطر کی طریق ہے پہلا سٹے پہتے کی علاستエミュانیشنگ مدافعت نظام کے لئے سب سے پہلا سٹیپ ہے کلنزنگ میں کیا ہوتا ہے یہ ہماری اسم کو مختلف قسم کی ٹوکسک میٹریلز اور ان وائرس ورمبیٹری سے بچاتا ہے جو ہماری اسم کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں اس میں پروڈکس کون کون سی شامل اچھے ٹو سان اور دوسرے نمبر پہ ریگولیٹنگ ہے ٹھیک ہے ریگولیٹنگ کیا کٹیگری ہے this product the products in this category help to regulate the function of all organs and system it also regulates the immune function of the body help in fighting against infection regulating میں جو پروڈکس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے جو regulating میں جو پروڈکس ہوتی ہیں وہ آپ کے جو سسٹمز ہیں مختلف organs ہیں ان کو regulate کر رہی ہوتی ہے اگر کوئی سسٹمز ہے وہ ویک کام کر رہے کام زور ہے تو اس کے انٹینسٹی کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ بہت ہی زیادہ کام کر رہے تو اس کے انٹینسٹی کو کم کرتے ہیں اور اس کو ایک بیلنس لیول پہ رکھتے ہیں جب وہ بیلنس لیول پہ رہے گا تو سارے باقی سارے اورگنز اس کے ساتھ کوڈینیشن میں رہیں گے اور وہ ایک ہیلتی لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکتے ہیں ایسے لوگ تو اس میں پروڈکس کون کون سی شامل ہے کارڈیسپس اور سپیرولینا یہ دونوں پروڈکس ہے وہ regulating کے ڈگری میں شامل ہے regulating کے ڈگری کیا کرتی ہے جو مختلف کسیم کے بیلنس لیول پہ رکھتے ہیں ان کو ہیپر ایکٹیو اور ہائپو ایکٹیو ہونے سے روکتی ہیں تاکہ وہ کیا کرے اپنا فنکشن جو ہے وہ پر فارم کرے اگلی جو کٹیگری ہے that is replenishing the product and this کٹیگری replenish our body with neutrons that are consumed and daily activities and which need to be replenished as the immune system uses different neutrons while fighting against infection so those neutrons must be replenished in order to maintain a balanced and healthy well-being ڈیپلینشن میں کیا ہوتا ہے میں نے start میں ذکر کیا تھا کہ مدافعی نظام ہمارا 24-7 جو فنکشن پر فارم کر رہا ہے regularly مختلف کسیم کے وائرس جاتے ہیں بیکٹیر جاتے ہیں ہمارے سمپے اٹیک کرتے ہیں اندر مدافعی نظام موجود ہے وہ وائرس مدافعی نظام کے سل جائے اس وائرس بیکٹیر پہ اٹیک کرتے ہیں اس کو کیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر کوئی چیز جس طرح ہم نورمل کوئی چیز آپریٹ کرتے ہیں گاڑی چل رہی ہے پنکہ چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے لیپ ٹاپ چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں چلتی ان کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے جسے پنکے کے لیے الیکٹریکل انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو باقی جو ہم روزمارہ کی ایکٹویٹیز پرفارم کرتے تو ان کے لیے جو ایک انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ انرجی کہاں سے آتی ہے ہماری باڈی میں جو نیوٹرز ہم لیتے ہیں وہاں سے آتی ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کے ریزر وائیڈز ہوتے ہیں وائٹامینز کے مینٹینرز کے پروٹینز کے جس کو یوٹلائز کرتے ہوئے جو انرجی باڈی کو پروائیڈ کی جاتی ہے اب کیا ہوگا کہ اگر وہ نیوٹرز ریگولر بیس پہ ہمارا مدافذ انظام چل لیا یا باقی سسٹم چل لیا تو اس میں مدافذ انظام اس کے لیے جو نیوٹرز پروائیڈ ہے وہ ڈیلی بیس پہ ڈیپلیٹ ہو رہے کم ہو رہے اور ان کو ہم باہر سے ریپلینیش نہیں کرے کیونکہ جائری بات کچیز ہماری باڈی مختلف قسم کے پروٹینز کو ڈیوٹیلائز کرے مختلف قسم کے میریلز کو ڈیوٹیلائز کرے وہ پروپری ریپلینیش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا وہ نیوٹرنز ایک دن ختم ہو جائیں گے ان نیوٹرنز پہ جتنے بھی آرگنز وہ ہستہ ہستہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے اور اس طرح ہو سکتی ہے تو اس کٹیگری میں کون سے پروٹینز شامل ہے ایسے پروٹینز شامل ہے جو آپ کی ریپلینیش کرتی ہے جو نیوٹرنز کو ریسٹور کرتا ہے جو نیوٹرنز ڈیوٹرنز ڈیلیل ایفکٹویٹیز میں ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں تو یہ اس کی ریپلینیش کرتا ہے اس کی سپلیمنٹنگ کرتا ہے اس میں پروڈکس کون کون سے ہیں کیلش کیپسول آتی ہیں اور زنگ کیپسول یہ دونوں پروڈکس اس کٹیگری میں شامل ہے اب جب یہ تینوں کمپننٹس پورے ہوگئے ریگولیٹنگ 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 میں ہم کیا کرتے ہیں جو ایک زافی مواد جو سرپلس میٹیریل ہے جو ٹاکس چیز ہے اس کو جسم سے نکال ریگولیٹنگ میں کیا کرتے ہیں اس میں مختلف آرگنز اور سسٹم جو ہے اس کو ایک بیلنس لیول پہ رکھتے ہیں اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے تو اس کی انٹینسٹی کو کم کرتے ہیں اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے تو اس کی انٹینسٹی کو ختم نہ ہو جائے تو یہ تین کمپننز جب پورے ہو گئے تو ہماری باڈی کو ایس ریزلٹ کیا ملے گا پریونٹنگ ملے گا پریونٹنگ ملنے کے کیا مطلب ہے کہ ہم جو پریونٹیڈ رہیں گے بچے رہیں گے مختلف قسم کے وارس بیکٹیری سے کیسے آرگنز وارس 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 سب ہلتھ ستیٹ پیپل میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو ان میں ٹوکسک کیمیکل کی اکمولیشن ہوتی یا ان کے آرگنز جو بیلنس لیول پہ نہیں ہوتے ام بیلنس ہوتے تو اس طرحے سے جو وہ اس کو مختلف قسم کی بیماری جو وہ کوس کر سکتے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ہمارے سارے اورگنز سارے سسٹم افیکٹیب لی اپنی فنکشن پر فارم کر رہے ہیں سارے سسٹم تین وں کمپونا سے مل کے کام کر رہے ہیں تو ہماری اوور اور بوڈی جو محفوظ رہے گی اور وارس بیگٹریہ ہم پہ ایزیلی اٹیک نہیں کر سکتا ریزرل آف بیلنس ایز کمپویر آرمنی بیٹوین ڈیفرن آرگنز آف بوڈی وچ ورک کوڈینیش من ایچ 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 مینٹین ایل ہیل بیل 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 جتنی ہماری بوڈی آرگنز جب بیل پر رہیں گے آج کی ہماری پروڑ ٹریننگ سیشن کے بارے میں آج ہم نے کیا ڈسکس کیا مدافیت نظام ڈسکس کیا کہ مدافیت نظام اپنا فنکشن پروفارم کرتا ہے کون کون سے کمپونننٹ ہوتے ہیں انفیکشن کیا ہوتا ہے پیتو جن کیا ہوتے انفیکشن کیسے ہوتا ہے اس کو کرنے کون سے طریقے ہیں اور ان طریقوں کو آخر میں ٹی سی ام یعنی قدیم چینی طریق علاج اس کو یوز کرتے ہوئے ہم باڈی کو کیسے بیلنس رکھ سکتے ہیں اور جب ہمارا امیون سسٹم بیلنس رہے گا تو ہم مختلف قسم کے بیرس بیکٹیری سے بچے رہتے اور جو بیماریا پہلاتے ہیں جو بیماریا کوز کرتے ہیں ان سے ہم بچے رہتے ہیں تو یہ تھا آج کی سیشن میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ فائدہ اس سیشن کا ہو گیا ہو گا انشاء اللہ جو ایک نئی ٹوپک کے ساتھ کل پھر ملیں گے تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا آپ لوگ نے کیا کر نا ہے جو ہمارا فیس